ایران نے تفتان بورڈر پر پاکستان کے ساتھ اپنی سرحد کو تین ماہ بعد جزوی طور پر دوبارہ کھول دیا تاکہ دونوں ممالک کے درمیان ڈیوٹی فری تجارت کو آسان بنایا جا سکے اس زمن میں صرف تاجروں، طلبہ اور ٹرک ڈرائیوروں کو داخلی کی اجازت دی گئی ہے سرحد پر سیکیورٹی حکام نے بتایا کہ سرحد اب بھی زائرین اور سیاہوں کے لیے بند ہے ایرانی حکام نے 29 جون کو کرونا وائرس کے کیسز میں اضافے کے بعد سرحدیں بند کر دی تھی اور پاکستانی شہریوں کی ایران داخلے پر پابندی آئیت کر دی تھی تاہم پاک ایران ٹرانزیٹ ٹریٹ جاری تھی پاکستان اور ایران دونوں ہمسایہ اسلامی ممالک کو معاشی چیلنجز درپیش ہیں مشتر کا مفادات اور اسلامی بھائی چارے کے پیش نظر اگر دونوں ممالک اپنے قدرتی وسائل اور باہیمی تعلقات سے فائدہ اٹھائیں تو معاشی مشکلات کو ختم کر سکتے ہیں